موسیقی اچھے جی سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کسی کی نجائز اولاد ہوں اچھا تو اس کے بعد آفٹر دے گٹ میری یہ بس مجھے بات کی نہیں سمجھا رہی باقی یہ بات ہے کہ نجائز اولاد کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو وراثت نہیں ملے گی تو آپ کا کہنا ہے کہ اس میں بچے کا کیا قصور ہے اچھا اگر تو وہ دونوں بعد میں شادی کر لیتے ہیں تو بات یہ اصول وہیں پہ رہے گا ہمارا دین ریکنائز نہیں کرتا ایک نالج نہیں کرتا ایک ایسی ہیپننگ کو جو کہ آوٹ آف ویڈ لاک ہوئی ہے ان کو ہمیں ٹیکنیکلی ایک اور کیٹیگری میں رکھنا ہی پڑے گا ہم ان کو نومل کیٹیگری میں نہیں لاسکتے نو میٹر کہ ان کے پیرنس نے شادی کر لی تھی یا نہیں کر لی تھی اچھا ماں کے ساتھ وراثت ملے گی کیونکہ ماں کے ساتھ نصب ثابت ہوتا ہے نصب کا ثابت ہونا باپ کے ساتھ ضروری ہوتا ہے ایوریون نوز بٹ وی کن ناٹ ریکنائز اٹ اس کے لیے ہمیں اسی کو میں ڈالنا پڑے گا اس کو جو ہے نا وہ جو وسیعت کا معاملہ ہے اس کے اندر ڈالنا پڑے گا اور آپ نے سوال کے کیا ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے بچے کا واقعہ بلکل کوئی قصور نہیں ہے قصور تو ماں باپ کا ہے جنہوں نے بچے کو اس جو پڑے جو ہے نا اس کی پوری زندگی کو جو پڑائز کر دیا ہے جا پڑی میں ڈال دیا ہے تو بات یہ ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اب اس کا ہمیں کوئی آلٹرنیٹیو ہی ڈھوڑنا پڑے گا اس کو ہم ریگلر رائز تو کر نہیں سکتے کیونکہ ایک چیز تو پہلے ہی ریگلر ہو چکی ہے اور ایسا ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف کے ایک ایسے بھائی تھے جن کو ریکنائز تو نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اگر کوئی شادی شدہ عورت جو ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کا ہی گنا جاتا ہے یعنی جو اس کا لیجٹیمیٹ ہزبنٹ ہے اس ہی کا ہی گنا جاتا ہے حالانکہ وہ صاحب جو تھے ان کی شکل جو ہیں وہ بہت ملتی تھی ان سے وہ جو جس نجائز آدمی کے ساتھ تعمت لگائی جاتی تھی اس کے ساتھ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودہ تھی ان کو ان سے پردہ کرنے کا بھی حکم فرما دیا کہ ان کے ساتھ میل جول نہ رکھا کرو کیونکہ وہ جو ہے صاف نظر آتا تھا کہ وہ زنا کی اولاد ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول اس کو نالن وائد نہیں کر پائے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دین کا اصول ہے کہ جو زانی کے لیے پتھر ہیں اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کو اسی آدمی کے ساتھ منصوب کیا جائے گا جس آدمی کے نکاح میں عورت موجود ہے شکلیں ملیں یا نہ ملیں جو بھی چیز ہیں وہ اپنے جگہ پہ ہیں اور اب تو یہ ڈی این ایز وغیرہ بھی آگئے ہیں میں آپ کو بتاؤں ڈی این ایز وغیرہ بہت زیادہ ان کو پھر بھی اگر ہم بہت زیادہ چلنے لگ پڑیں گے تو ہمارا پورا جس وقت سوسائٹی کا جو سسٹم ہے نا وہ سارے کا سارا دھڑام سے گر پڑے گا یہی وجہ ہے کہ نصب کی حفاظت اپنی زیادہ ہمارے دین میں کیوں ضروری ہے موسیقی